تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کبیر جی نہ تمارے تو مریا اس کے ساتھ ایسی انہونی کر دی سرمندہ لجت ہو کر بھاگ جا گیتے ہیں تو وہ وانی پرگٹ کری گریب دا صاحب نے کلم توڑ رکھی ہے کبیر بگوان کی مہیمہ گانے میں اب یہ دس منٹ آپ کو وانی سناتے ہیں وہ جو پرویشور نے کبیر ساگر میں کہا ہے کہ میری مہیمہ کی وانی بر میں پنت کے پنت پرورتک کے دوارہ پرگٹ کی جاو گی سمٹ بھیگت اکٹھا ہوا کجی پندت ماہی کجی اور پندت ہندو اور مسلمان دونوں گے لائے لیے گریب دا سے چٹھا پھرائیے جمبو دیپ سب ٹھاہی جمبو دیپ بھارت ورش میں پورے میں چٹھی ڈال دی ہیں مسلت کری ملاپ سے جیون جنم کچھنا ہی گریب دا سے میلا سہی یہ بھیک سمٹے تا ہی سیتوبند رامیشورم دوار کا گڑ گرنا رے گریب دا سے ملتان مگ یہ آئے بھیک اپار کہاں کہاں سے سیتوبند سے رامیشورم سے دوار کا سے گڑ گرنار سے اور ملتان آدھی سب ترہ سے سب سائیڈ سے یہ ساتھ دو سندھ کٹھے ہوگا آگے چٹھی ملتے ہیں ہری دوار بدری بنود گنگا اور کدارے گریب دا سے پورب سجے نہ کچھ گنتی سمارے اٹھارہ لاکھ دفتر چڑھے ہیں اسطلبند مقامے گریب دا سے انات جیو اور کے تے اس دھامے اب کیا بتا رہے ہیں گریب دا صاحب جی کیونکہ پرمیشور جی نے ان کی دیو درشتی کو کھول دیا تھا ان کا گیان یوگ کھول دیا تھا جن کا گیان یوگ کھل جاتا ہے وہ پہلے کی بیٹی ہوئی سبھی گٹنا اے جیٹیت بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ سبھی جو بھی اکریہ ہو رہی ہیں یہ سب کی ایک فلم بن جاتی ہے اور یہ فلم پوری کبھی بھی وہ دیکھ سکتا ہے جیسے فلم بنا کر رکھ دی سی ڈی برکے اس کو کبھی بھی سی ڈی پلیئر بن چلا کر دیکھ سکتے ہیں جن کا سی ڈی پلیئر ٹھیک ہو تو ایسے ہی گریب داست جی کا سی ڈی پلیئر انتیکن پرماتمہ نے آن کر دیا تھا انہوں نے جو گٹنا اے جیٹیت کبیر جی کے ساتھ بیٹی تھی واجیوں کی ہزاروں ساکڑوں ورث پہلے کی لکھ دی تھی جیسے تلسی داست جی نے لاکھوں ورث پہلے بیٹی ہوئی رامان کو پنر لکھ دیا تھا ان کا بھی گیانی یوگ کھل گیا تھا یہ گیانی یوگ کا بھی ستر ہوتا ہے جیسے ایک دربین ہوتی ہے اس کی رینج ہوتی اکشمتہ ہوتی ہے تو ایسے ہی دیو درشتی کی بھی اکشمتہ ہوتی ہے ان تین لوگ کے سنتوں کی اکشمتہ والی کم ہوتی ہے اور پرمیش ورش سمبندیت جن کی دربین یعنی دیو درشتی ہوتی ہے وہ زیادہ اکشمتہ کی ہوتی ہے بادز نگار نوبتہ ترہی اور رنسنگ گریب داس جھولن لگے اردم کی بھوپینگ ایک نکھی نربانیاں ایک کھاکھی ہیں خوش گریب داس پد نالکھیا سب کوٹت ہیں توس اکبانی کے اندر کتنا گیان بھی بھرا ہے کہ وہاں نانا پرکار کے ساتھ دو سنت بھن بھن پرکار کے بھیکھوں والے آئے ہوئے تھے کوئی اوپر نے پیر کر کے کھڑیا تھا کوئی ایک ٹانگ پر کھڑیا تھا اپنی نت کی ساتھ نہ بھی کر رہے تھے اور بھندارے میں بھی آئے ہوئے تھے توس کوٹیں اور بھوس بھر ہیں یہ آئے بھیک اٹمب گریب داس نئی بندگی تپی بھوت ارمب بھیک دیکھ رہ داس جی گئے کبیرہ پاش گریب داس رہ داس کہے اد چھوٹیا کا سی باش بیہن سے بدن کبیر تب سن رہ داس وچار گریب داس جلہ کے ہے لال دھنی تہتار لاتار لولینے ہو روپ ویہنگ ماہی گریب داس جلہ گیا اگم پوری نجھٹھا ہی پرماتمہ اپنے ست لوک میں گئے ایک روپ میں وہاں بھی بیٹھے ہیں جا بوڈی سنکھ اسنکھ سورے بنجارے اور بیلے گریب داس اوگت پوری ہوئی کسی کو سیلے جرت سیت اور ہیرے نگے بوڈی بھری اننٹے گریب داس ایسے کہا لوگ کبیر بھگونتے کہتے ہیں جب پرمیشور کبیر جی ست لوک میں گئے اور وہاں سے آدیش دے دیا تھا کہ اتنے تیار کر دو تو وہاں کہتے ہیں اسنکھ بوڈی اسنکھ بیل تیار کر کر لاجکت کھڑے کر رکھے اکلیو بھگوان کبیر جی لے جاؤ پرماتمہ کہتے ہیں گریب داس جی کہا رہے اس میں سے نو لاکھ لے کر کہ بھگوان بنجارہ روپ بند کر کہ اس سے اوگا چل پڑے او کھاکھی کنجو سے پوری انجل نہ ادکار گریب داس ایسے کہا سن توں سر جنہار کہ اس کھاکھی پر میں اس نرنجن کے لوگ کھکھا کھپور یعنی کھکھا نکلی یہاں ہر چیز کا ابھاؤ رہتا ہے اسے لوگ میں اور وہاں تو ان کا نا ادکار وہاں کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے اور گریب داس ایسے کہا سن توں سر جنہار انت کوٹ بالد سجی تاس لئی نو لاکھ انت کروڑ وہاں کھڑے تھے بیل دے لدائے پورے سامان کے بریور آئے ان میں سے نو لاکھ لے لی انت کوٹ بالد سجی تاس لئی نو لاکھ گریب داس کے سوکلا ایک پلک پور جھانک ایک پلک میں شت لوگ سے ایک پلک میں بنارس میں آگا پرگٹ ہوگے کھلا بھندارا گیب کا بین چٹھی بین نام گریب داس مکتا تو لے اندھن کے سو بلی جاؤں جن نے جنواتولت ہے بورا گرت اور دال سکا سی داوی دے رہے ہیں کھانے والے کھاؤ اور لے جانے والے لوگ سی دھا بھی سی دھا بولتے ہیں جو جیسے ایک گرم ہے ایک وقتی پر ابراہ من لوگ آتے تھے کہ ہمارے گرم پانچ آدمی ہیں ایک روٹی کھا جاتا چارہ کا سوکا سی دھا دال آٹا کھانڈ بورا گھی لے جاتا تھا اس کو سوکا سی دھا بولے پرماتمہ کہیں جو کھاوا تھے وہ کھاوا تھے سوکا سی دھا لے جانے والوں کو بھی بر بر کہتے تھے جنی جھنوان تلطولت ہے بورا گھر تور دال گریب داس آٹا اٹک لےویں مکتا مال مفت کستوری پان مٹھائیاں لڑو جلے بی چنگیر گریب داس نکتی نرک جیسے بھنڈاری کبیر بنا پکایا پکرہ اُتھرے ارس خمیر گریب داس میلا سروہ جی جے ہوت کبیر بنا پکایا پکرہ بنا کوئی چول اللہ رکھا نا کی تک گیس کی بٹھی بنا پکایا پکرہ اس پر ماتما کے ان ٹینٹوں کے اندر اب دو کیس نے دیکھن کی فرشت تھی یہ کیت بناوے ہیں کھا اور موز مارو ٹینٹ ہمتاں لگ رہا پکایا پکا گر ما گر اور وہ کودتے پھر بہر سرپی مل جائے دور مل لے اور ساتھ میں پھر سوکا سی دا لے چھاتی گلا اور باج لے یعنی یہ وہاں کے لوگ بھی بہت آئے ہوئے تھے اناتھ جیو سکل سمپرداتر پتی تین دن جونار گریب دا سٹ درسنم سیدھے گنج اپار سا سکندر کو سونی دھن کبیر بلی جاؤں میں گریب دا س میلے چلو ممہر دے دھر پاؤں جی کہے کبیر سنسا ہاتھوں بھیک علام غلام گریب دا س کیسے چلوں مو گٹھری نہیں دام اب سکندر لو دن جب جا کے کہا پرفو ایک بار میلے میں چلو آپ نے جہ جہکار لگا رکھی پرماتنہ والے بھائی کیوں کر چالو میرے پاس تو پیسے بھی کو جا کہے کبیر نہیں اس کاسی میں سا کوئی مہے ادھارا دیت کہ بنارس میں کاسی میں کوئی بھی ایسا سیٹھ بھی نہیں ہے میرا جانکار جو مجھے ادھارا دے دے کیسے منڈھارا کروں نہیں کاسی میں سا کوئی مہے ادھارا دے گریب داستاناتنوں جب کون بے کی سودھ لیت میں تو کپڑا بنتا ہوں پھر اپنا بچوں کا پریوار کا جو ہے روزی روٹی کا دھندہ کر رہا ہوں اب کیا کہتا سکندر اے کبیر تم اللہ ہو پلک بیچ پر واہ گریب داست کر زوڑ کر ایسے کہتا ساہا ساہا ساہ سکندر سیٹ مہراجہ سکندر بول رہا ہے کہ اے کبیر تم اللہ ہو تو تا پل میں کی تکے کر دے تم دیال درویش ہو دھر آئے نر روپے اب ان شیک تکی پی رہاں تے تا وہ سکندر لو دیا چھا جو بھگوان کو کچھ پہچانتو گیا کہتے ہیں تم دیال درویش ہو تم تو بھگوان ہی ہو اور دیال سانت بن کے آپ ہی آئے ہو تم دیال درویش ہو دھر آئے نر روپے گریب داس ایسے کہ ہے ساہ سکندر بھوپے اٹھے کبیر کرم کیا برسے پھول آکاش گریب داس میلے چلے چمر کرت رہ داش جب پرماتمہ اٹھے جون پھڑی سے باہر آئے وہ آکاس سے پھول برسن لگے کبیر بھگوان کے اوپر تین ایک چینڈ رول میں رہ داس ساہ کبیر گریب داس چورہ کرے باد ساول بیر کہ سو چلے کبیر پر کبیر کشت کیوں کی نہیں کہ سو کبیر جی کے پاس دو دوسرے روکم بھگوان برادمان تھے کہنے لگے ہیں کبیر جی آپ نے کیوں کشت کیا آپ کا داس تو یہاں پر بیٹھا تھا کہ سو کہے کبیر سے کبیر کشت کیوں کی نہیں گریب داس ہست آتھی چڑے یہ میڑا دیکھن تین پاٹ پٹمبر بچ گئے چوپڑ کے بازار پھر آئے کے سو پاس گریب داس قربان گتی ہی کیا کیا کہوں بلاش پاٹ پٹمبر بچ گئے اوپر ہیرے لال گریب داس آہب دنی لائے مکتا مال اب وہاں جب پرماتمہ کا طاقت اپنے آپ بچھا چاروں تو اس کا جو بنا سفید چدر بچ کی گدے کے اوپر اور پھر اس کے چاروں طرف ہیرے پن جواراتوں جس طرح ستارے لائے کرتے پہلے کپڑیاں گئے ایسے چاروں طرف ہیرے بوتی اپنے آپ چپک گئے پاٹ پٹمبر بچ گئے اوپر ہیرے لال گریب داس آہب دھنی یہ لائے مکتا مال گریب داس آٹھ پہر لگ گوشٹ نجگر گاپ آٹھ پہر چوبیس گھنٹے تک گریب داس کپیر جی اتر دیتے ایک کبھی تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور کبھی اپنی واس ٹوکتا بھی بتاتے ہیں گریب داس کیوں اتر ایسے ملک ملین اب کسو کہتا ہے پرمیشور کبھیر جی کہ پرمیشور اسے گندے لوگ میں کیوں آئے آپ ان کا بلا چاہ ہو رہی ہیں آپ کو مار مار گنڈا کہیں آپ کو مار نہ چاہیں اسے گندے ملین لوگ میں کیوں اتر آئی تم اسے سندر لوگ نہ چھوڑ کہ دوسیقی سندر سندر ملین پروز دوسیقی